بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو شرحمیت و عامل کے سبق اجراع اور ترقیب میں خوش آمدید مرحبا پیارے دوستو حروف جارہ کی بات حروف جارہ والی بات چل رہی تھی ان میں سے آج جو ہم نے پڑھنا ہے ان کے بارے میں پڑھنا ہے ان کا یہاں جو معنی ایک ہی بیان کیا ہے کہ وہ بوعد اور مجاوزت کیلئے آتا ہے بوعد کا مطلب یعنی دوری کے لئے اور مجاوزت یعنی نکلنے کے معنی میں یعنی دوری اور نکلنے کے معنی کے لئے ان استعمال ہوتا ہے اس کی مثال دیتے ہیں اب سحم کہتے ہیں تیر کو کہ میں نے تیر کو پھینکا کمان سے کمان سے پھینکا یعنی اب آن کا جو مدخول ہے اس سے تیر دور بھی ہوا اور نکلا بھی سہے اب اس کی ترقیبیں کرتے ہیں وہ شروع میں آیا ہوا ہے وَعَن لِلْبُعْدِ وَالْمُجَاوزَتِ اس کی ترقیب کریں گے تو وہ شروع میں آ رہا ہے تو وہ استعنافیہ ہوگا اَن جب جب بھی یہاں یہ حروف ہم نے پڑھے ہیں تو اَن مُرَادُ اللَّفْز ہے یہاں ہو کر مبتدہ ہوگا بکیہ بھی حروف اسی طرح ہم ترقیب کرتے آئے ہیں تو یہ بھی اسی طرح ہوگا کہ اَن ہم مبتدہ بنائیں گے لام جار ہے بُعْد یہ مَعَطِوفِ الْا ہے وَاعْفِ عَطَفِh مُجَاوزَتِ مَعْطُوفِ مَعطُوفِ الْا ہے اور مَعطُوف مِلْكَر جہار کا مجرور جہار مجرور ملکر ذرفِ مستقر ہوں گے ذرفِ مستقر ہم اس لئے بنا رہے ہیں کہ فیل مجود نہیں ہے اگر فیل مجود ہوتا تو ذرفِ لگو بنتا اب اس لئے ذرفِ مستقر بنا رہے ہیں کہ فیل مجود نہیں ہے ہم خود نکالیں گے کون سے نکالیں گے فیل یا شبہ فیل نکال لیں گے ثابیت تتن نکال لیں گے ثابیت تتن اس میں فائل حیاء ضمیر فائل اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر ہو جائیں گے مبتداء خبر مل کر جملہ اسمی یا خبریاں ہو جائیں گے اب آگے اس کی جو مثال ہے اس کی ترقیب دیکھیں اب ناہو کی جہاں جہاں بھی آگے اس کی دو ترہ ترقیب ہوگی ایک ترقیب ناہو مدافع آگے والا سارا جملہ مراد اللفظ ہو کر مدافعہ ہو جائے گا مدافعہ مدافعہ مل کر مثال ہو مبتداء محضوب کی خبر مبتداء خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریاں ہو جائیں گے اور دوسری ترقیب رحمیت السہمانیل خوصی اس کی کریں گے رحمیت فائل ہے اب کون سا سیگہ ہے میں آپ کو سیگہ بھی بتا دیتا ہوں سیگہ وحد متقلم فائل ماضی مصبت معروف سلاسی مجرد ناکی ایسے یئی اسباب دارابہ یدریب رحمیت فائل اب تو زمیر اس کا فائل ہے سہما مفول بھی ہے ان جار ہے کوس مجرور جار مجرور مل کر ذرف علاق ہو جائیں گے کیونکہ فائل موجود ہے جب فائل موجود ہوگا تو ذرف علاق بنائیں گے اب رحمیت فائل اپنے فائل اور مفول اور مطالق سے مل کر جملہ فائل یا خبر یا ہو جائے گا یہ ہماری ترقیب اب ترجمہ بھی دیکھ لیں ان یہ بعد اور مجاوزت کے لئے آتا ہے اس کی مثال رحمیت السہما انلکوس کی مثال ہے یعنی رحمیت السہما میں نے تیر کو پھینکا کمان سے یہ ترجمہ ہو گیا آگے دیکھیں فی حروف جارہ میں فی بھی ہے تو یہاں اس کے دو معنی بیان کیے ہیں فی کے کہ فی ظرف کے لئے بھی آتا ہے اور استعلاق کے لئے بھی آتا ہے اب استعلاق کا بھی وہی معنی ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا بلندی ظرف بھی پڑھا تھا پیچھے اب دیکھیں مثال بھی جہاں دی ہوئی ہیں ظرف کی بھی دی ہوئی ہے المال فل قیس کہ مال جیب میں ہے اور نظر تو فل کتاب میری نظر کتاب میں ہے یہاں ایک مجازی معنی والی مجازی مثال دیا ہے اور ایک ہکی کی مثال دیا ہے یعنی اب دیکھیں نظر کتاب میں یعنی دیکھنا ہوتا ہے یعنی نظر کتاب میں نہیں ہوتی یہ مجازی طور پر ہے مظروف کے اعتبار سے یہ مثال دیا ہے انہوں نے کتاب تو ظرف ہے اب نظر تو نہیں ہے نا ظرف یہ جو دیکھ رہا ہے یہ ظرف تو نہیں ہے مکان تو نہیں ہے نظر دیکھنا یعنی مظروف جو ہے کتاب اس کے اعتبار سے یہ مثال دیا ہے اور استعلاق بلندی کے لئے ہوتا ہے تو اس کی مثال دیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان اب یہ مثال دی تھی کہ جو ایمان لیا ہے تھے فرون نے کہ میں انہیں ضرور ضرور سولی پر چڑھاؤں گا سزا دوں گا تو یہ ایک مثال دی ہے اللہ تعالیٰ کے فرما سے یعنی یہاں فی جو ہے خنجور کے درخت میں نہیں ہے بھلکہ پر ہے ان پر خنجور کے درخت پر سزا دی جائے گی میں نہیں دی جائے گی تو یہاں جو فی ہے یہ بلندی کے معنی میں ہے استعلاء کے معنی میں ہے یعنی مدخول کسی اس کے اوپر کوئی چیز ہے یعنی مدخول کے اوپر ہی سزا دی جائے گی تو اب دیکھیں ہم ترقیبیں کرتے ہیں یہاں بھی اسی طرح فی فی زرفیت اب فی آیا ہوا ہے وہو ہم استنافیہ کہیں گے فی کو ہم مختدا کہیں گے یہاں براد اللفظ ہے تو یہ مختدا ہو جائے گا لزرفیتی لام جہار ہے زرفیتی مجرور ہے اب یہ جار مجرور مل کر معطوف علائے ہو جائیں گے آگے ولل استعلاء پر وہو حرف عطف ہے لام جار سفر استعلائے مجرور ہے جار مجرور مل کر یہ معطوف ہو جائیں گے معطوف علائے اور معطوف مل کر ظرف مستقر ہونگے یہ بھی قیدہ بتایا تھا کہ جب ماتوف علیہ بھی ظرف جارم جرور ہو ماتوف بھی جارم جرور ہو تو پھر جب ان کو اپس میں ملائیں گے پیچھے فیل مجود ہوگا تو ظرف علیہ ہوگے اگر فیل مجود نہیں ہے تو ظرف مستقر تو یہاں فیل مجود نہیں ہے تو ہم اس کو ظرف مستقر کہیں گے تو ظرف مستقر کس کی ہوں گے صحابی تتن کہ صحابی تتن اسم فائل ہے یا ضمیر فائل اسم فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر خبر ہو جائے گا متدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریاں ہو جائیں گے اب جو مثال دی ہوئے اس کی دو ترہ درکیبوں کہ نحو المالو فلکیسی و نظر تو فلکتاب اس کی دو ترہ نحو کو مضاف بنائیں گے آگے والے کو المالو فلکیسی یہ ماتوف علیہ ہو جائے گا نظر تو فلکتاب یہ ماتوف ہو جائے گا ماتوف علیہ اور ماتوف مل کر یہ نحو مضاف کا مضاف علیہ ہو جائے گا مضاف مضاف علیہ مل کر یہ بن جائیں گے مثال مبتداء موضوع یہ خبر مبتداء خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر یا ایک ترکیب یہ اور الگ الگ کریں گے تو المالو یہ مبتداء بنیں گا کیوں مبتداء بنیں گا اس کے بارے میں کئی برقیدہ بتایا کہ المالو یہ معرفہ ہے رہے جب پہلے معرفہ آ جائے اور اس کے بعد جار مجرور آ جائے اور جار مجرور کا مطلق بھی موجود نہ ہو تو پھر معرفہ کو مبتداء اور جار مجرور کو کسی کے مطلق کر کے خبر بناتے ہیں یہاں یہی قیدہ لگ رہے المالو یہ مبتداء ہو جائے گا اور پیش اس پر کیوں آ رہے ہیں المالو پر ہم پیش مبتداء ہونے کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں یہ مبتداء فی جار الکیسی یہ مجرور فی الکیسی مجرور جار مجرور مل کر ذرف مستقار ہوں گے ثابت ان کے ثابت ان اس میں فائل ہوا زمیر فائل اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر خبر مبتداء خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر یا یہ ایک ترکیب دوسری آگے دیکھیں نظر تو فیل کتاب نظر تو فیل ہے اب یہ کون سا سیگہ ہے میں آپ کو یہ سیگہ بھی بتا دیم جو بھی فیل ہو تو اس کا پتہ چلا ہو کہ یہ کون سا سیگہ ہے سیگہ کا پتہ ہونا ضروری ہے تو یہ سیگہ کون سا ہے نظر تو یہ بھی سیگہ واحد متقلم ہے فیل ماضی مصبت معروف ہے سلاسی مجرد ہے صحیح ازباب ناظر ینظر ناظر ینظر اب نظر تو فیل تو زمیر فائل فی جار کتابی مجرور جار مجرور ملکہ یہاں ظرف لاغو بن جائے گا کیوں کہ فیل مجود ہے جب فیل مجود ہوگا تو ظرف لاغو بنے گا اب نظر تو فیل اپنے فائل اور متعلق سے ملکہ ظرف لاغو سے ملکہ جملہ فیل یا خبری ہو جائے گا اب آگے دیکھیں نحو قول ہی تعالی وَلَا أُسَلِّ بَنَّكُم فِي جُزُوعِ النَّخْلِ اس کی ہم ترکیب کر رہے ہیں اس کی بھی دو ترکیب کی جائے گی نحو مداف ہے قول مزدر مداف ہو زمیر زلحال اب زلحال کیوں بنا رہے ہیں اس کے بارے میں پیچھے بھی قیدہ بتایا کہ تعالی جب جہاں بھی فیل آ جائے اور اس سے پہلے اسم جلالت ہو یا زمیر ہو جو اسم جلالت کی طرف لوٹ رہی ہو تو پھر تعالی کو حال اور اس زمیر یا اسم جلالت کو زلحال بنایا جائے گا تو یہاں ہو زمیر زلحال بن جائے گی تعالی فیل ہے یہ سی کا کئی بار بتا چکا ہوں تو تعالی فیل ہوا زمیر فائل 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 مل کر جملہ فیل یہ ہو کر حال ہو جائے گا زلحال اور حال مل کر قول مزدر مداف کا مدافل ہے قول مزدر مداف تھا تو آگے جو والا اسلی بننے کم فی جزوی نخل یہ سارا مکولہ بن جائے گا مزدر مداف اپنے مدافل ہے قول مزدر مداف اپنے مدافل ہے اور مکولہ سے مل کر یہ نحو مداف کا مدافع لائے ہو جائے گا نحو مداف اپنے مدافع لائے سے مل کر مثال و مطدع موضوع کی خبر مطدع خبر مل کر جملہ اس میں یہ خبر ہو جائیں گے اب اس کی ترقیب کیسے ہوگی تو واؤ استنافیہ بھی کہہ دیں عطف کہہ دیں اسلی بننا یہ فعل ہے اب یہ کون سا سیگہ ہے سیگہ واحد متقلم فعل مزارے لام تحقید بانون تحقید سکیلہ معروف اور اس میں آنا زمیر اس کا فائل ہو جائے گا کم زمیر مفعول ہے فی جار ہے جلوعی مدافع نخلی مدافع ہے اب مدافع مدافع ہے مل کر جار کا مجرور ہو جائے گا اب یہاں مدافع مدافع ہے اس کو کیوں بنا رہے ہیں جزوعی کو مدافع اور نخلی کو مدافع ہے مدافع مدافع ہے کیوں بنا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ جزوع نکر ہے اور اس کے بعد معرفہ آ رہا ہے پہلے نکر آ جائے اور اس کے بعد معرفہ آئے تو نکرہ کو مدافع اور معرفہ کو مدافع بنایا جاتا ہے اب جزوعی پر جو کسر آ رہا ہے وہ فی جار کی وجہ سے آ رہا ہے اور نخلی پر جو کسر آ رہا ہے وہ مدافع ہونے کی وجہ سے مدافع علیہ ہونے کی وجہ سے کسر آ رہا ہے جزو مداف اور نخل مدافع علیہ مدافع مدافع علیہ مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر ذرف اللہ ہو جائیں گے کیونکہ فیل موجود ہے تو فیل اپنے فائل مفعول بھی اور ذرف اللہ اسے مل کر جملہ فیلیا ہو جائے گا یہ ہمارے ترقیبیں یہاں تک فی کی بھی ہو چکی اب ترجمہ دیکھیں اور فی ذرفیت کے لیے آتا ہے اور استعراء کے لیے آتا ہے اس فی ذرفیت کی مثال المالو فی القیس ونظرتو فی الكتابی کی مثل ہے اور اگر ان مثالوں کی ترجمہ دیکھیں تو مال جیب میں ہے اور میری نظر کتاب میں ہے اور فی استعراء کے لیے تو اس کی مثال فی استعراء کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا أُسَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوِ نَخِلَ کی مثل ہے یعنی وَلَا أُسَلِّبَنَّكُمْ کہ میں اسے ضرور میں ضرور تمہیں خنجور کے درخت میں فانسی دوں گا یہاں تک ہمارا ترجمہ ترکیب اور اجراء ہو چکے امید ہے کہ یہاں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ